جب بلکل پاکستان کی جانب سے دو سووی ٹیسٹ کیپ حاصل کرنے والے عمر امین ہمارے ساتھ ہیں جو کی پیل میں باکس ٹیلینز کی جانب سے نظر آئیں گے عمر بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے یہ بتائیں کہ دوزہ دس میں جو انٹرنیشل کرکٹ کا آغاز کیا ہے لیکن اس سے چانسز نہیں مل پائے اسٹیبلش نہیں ہو پائے کیا وجہ تھی ان کنسسنسی چانسز کی ہوئی یا کیا دیکھیں یہ اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں چانسز ملے بھی نہیں بھی ملے نمبر پر بھی نہیں ملے کچھ جگہ نمبر پر بھی ملے مکس ان میچ رہا ہے آئی تنک کچھ چانسز کو مجھے اویل کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی کرکٹ کو امپروو کرتے رہتے ہیں تو آئی تنک اب ٹو تھاؤزن ٹین سے لے کے آپ بارہ سال گزر چکے ہیں تو اب آئی تنک آئی مچ امپروو پلے اگر دیکھے جائے اوورال آپ کا انٹرنیشنل کریہ دیکھے جائے تو ان کنسسنسی جو چانسز تھی وہ بہت زیادہ ہے آپ کو ایک رن میں جو وہ نہیں دیا گیا کیا یہ ایک میجر وجہ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں میں نے اپنی ساری ڈومیسٹک ٹرکٹ جتنی بھی کھیلیا ہمیشہ ٹاپ آرڈر میں کھیلیا یا تو میں نے اوپن کیا یا نمبر تھری پر کھیلیا اور پاکستان ٹیم میں میرے چودہ ٹی ٹونٹیز ہیں جن میں چھے میں میری بیٹنگ ہی نہیں آئی اور کچھ میچز میں مجھے نمبر سکس سیون پہ بھی کھلایا گیا تو آئی تنک آگین وہ جو آپ ہمیشہ بہت سارا سنتے ہوں گے پلیئرز کہتے ہیں کہ یار پروفیشنلزم ہے ہمیں جس بھی نمبر پہ موقع ملے ہمیں پرفارم کرنے ہمیں پروف کرنے لیکن اگر آپ نے ایک نمبر پہ ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہو اور ایک دام اتنے بڑے سٹیج پہ اگر آپ کو اس نمبر پہ موقع نہ دیا جائے اور بلکل ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ نمبر پہ بیٹنگ کروائی جائے جس کی ریکوائرمنٹ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دوزہ تیرہ میں جو وہ کپتانی کی گردشیں بھی کرنا شروع ہو گئی باتیں ہیں کیا یہ بات صحیح تھی کہ عمر امین کو کپتانی ملنے والی تھی اس ٹائم پہ جو سائیڈ میچز تھے ان میں کچھ میچز میں میں نے کیپٹن سی کی بھی ہمارا ایک پیکٹس میچ ہوا تھا ایتھنک ایدھر کذافی سٹیڈیم میں ایک ٹیم کے کپٹن یونس بھائی تھے ایک کا میں تھا اور اس کے علاوہ پھر ساؤت ایفریکہ کے گینس پیکٹس میچ میں میں نے پاکستانے کو لیڈ کیا تھا تو بلکل ایس اچھ کبھی اوفیشل ہی تو مجھے نہیں بولا گیا کہ ہم آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں لیکن میڈیا سے ہی جتنا سننے کو میڈیا میں ملے یہ ویسے ایک پریشرائز کرنے والی بات نہیں تھکی امیش ہزاد نے بھی یہ کہا کہ مجھے بھی کپتانی کا جو کہہ دیا گیا تھا اس کے بعد بلکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا یہ ایڈ آن پریشر نہیں ہوتا کہ کھلاڑی اب بھی اسٹیبلش ہوا نہیں ہے اس کو اس طرح سے چانسز نہیں ملنی پا رہے اس سے کپتانی کی باتیں جو ہونے بلکل ای ٹھنک پہلے پلئر کو اس کی جگہ بنانی دینی چاہیے اس کے علاوہ اس کو پرابر جب تک وہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائے جس طرح اب آپ کے سامنے بابر کی اگزامپل ہے اس نے اپنے آپ کو پہلے پروف کیا اپنی جگہ سیمنٹ کی اپنی پرفارمنسز سے اپنی ٹیم میں جگہ بنائی اس کے بعد اس نے آگے پاکستان ٹیم کو لیڈ کیا اس سے پہلے تو اس کو کبھی بولا بھی نہیں گیا تھا کہ آپ کیپٹنسی کرو گے تو ای ٹھنک یہ چیز ایک ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پہلے پلئر کو اسٹیبلش ہونے دینا چاہیے اس کے بعد پھر اس کو اگر آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ وہ آپ کو لیڈ کر سکتا ہے فیوچر میں تو آپ اس کو بہت لیٹ ان اس کریئر آپ اس کو وہ اپرچنیٹی یا وہ آپ موقع دے سکتا ہے امیر آپ نے دو او ڈی آئے کھیلے ہیں انڈیا کے خلاف وہ جس ایک میچ ہوتے ہیں آرکھرائیورز کا اس کا پریشر آپ نے جو ایکسپیئنس کیا ہوئے کس طرح کا یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے اندر کراؤڈ میں کیونکہ اندر جو میدان میں تو وہ تو پلیئر ہوتا ہے باہر میڈیا اور وہ پرکٹ فینز میں تو بہت زیادہ اگزاجیریشن ہوتی ہے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے اگر آپ اس کو باہر سے دیکھیں پھر تو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے لیکن آپ جب ایز ایسپورٹس مین یا ایز ای کرکٹر جب آپ اندر گراؤن میں چلے جاتے ہو تو یہ بالکل ہمارے لیے ایک آرڈنری گیم ہوتا ہے ایکسٹرہ پریشر ضرور ہوتا ہے کہ انڈیا سے میچ ہے آپ کے اندر ایکسٹرہ انرجی ہوتی ہے لیکن اوورال ایٹ دی انڈ اف دی ڈی اس جسٹ اگیم آف کرکٹ فر ایس اے پیل میں جو باگ سٹیلینس کی آپ کہہ رہے ہیں نمائندگی آپ پہ ایک تھپا کہہ لیں لگا ہوتا ہے کہ ریڈ بال پلیئر ہیں ایک لمبی فرمیٹ کے پلیئر ہیں لیکن ٹی ٹونٹی یہاں کھیل رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ کسی بھی پلیئر کے اوپر لگا دینا لیبل کے صرف ریڈ بال کا پلیئر ہے یا وائٹ بال کا پلیئر ہے ای تنگ ہماری کرکٹ میں ایک یہ چیز میں نے پڑے پہلے سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں اور ایکسپیرینس بھی کر رہا ہوں کہ بڑی جلدی کسی بھی پلیئر کو کسی بھی فارمیٹ تک لیمٹ کر دیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا کے گریٹ وائٹ بال پلیئرز ہوئے ہیں ایکسکلوڈنگ دی پاور ہیٹرز جو لیڈ ڈاؤن دی آرڈر آ کے وہ جس طرح پولارڈ ہوگے سیمی ہوگے ڈائرن براو وغیرہ یہ لوگ جو یہ پلیئرز ہیں یہ لوگ جو نیچے پاور ہٹنگ کرتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی آپ ٹاپ آرڈر میں آپ دیکھیں آئی ٹھنگ وہ زیادہ تر ٹیکنیکلی کریکٹ پلیئر ہی جو پروپر کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ہی زیادہ ان کا سکسیس ریٹ رہا ہے سب سے بڑی اگزامپل ہمارے پاس بابر اور ازوان کی جتنا کنسسٹنٹی اور جتنے اچھے سٹرائکٹر کے ساتھ وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں ایون ویراد کولی بھی کرکٹنگ شوٹس پر ریلائے کرتے ہیں روحید شرما شیکر دون یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی کرکٹنگ شوٹس پر ریلائے کرتے ہیں تو آئی ٹھنگ یہ ایک چیز بڑی غلط ہے اسپیشلی ہماری کرکٹ میں کے بڑی جلدی کسی بھی پلیئر کو کسی بھی فارمیٹ تک لیمیٹ کر دیا جاتا ہے آپ لوگ کا جو بیچ ہے ایون کے آپ کا جو کریئر ہے فرس کلاس میچ اس میں کافی ہیں لیکن اب جو تھوڑا ٹرینڈ جو وہ ادھر آ رہے کے وائیڈ بول فارمیٹس کی طرف جو ہیں وہ کیونکہ کیریو کو اپنا ایک بڑھانا ریڈ بول فارمیٹس سے جب وہ دور ہی اختیار کر رہے ہیں کھلاڑی یہ بات ٹھیک ہے دومیسٹک کھلاڑی میں ایک تاثر سے ہے آپ کے کیا اس میں پلانز ہیں میرے تو بھی تک یہی پلانز ہیں کہ میں نے تینوں فارمیٹس کھلنے جب تک میرے اندر فٹنس ہے جب تک انرجی ہے میں تینوں فارمیٹس کھلتا رہوں گا اور اس کے علاوہ جتنا زیادہ آپ جتنا زیادہ لمبا فارمیٹ کھلو گے اتنا ہی زیادہ آپ کی کرکٹ امپروو ہوگی جتنی زیادہ آپ لمبی باریاں کرو گے جتنی زیادہ آپ لمبی بالنگ کرو گے اتنی ہی آپ کو بالنگ آئے گی اور اتنی ہی آپ کو بیٹنگ آئے گی آپ کا بھی ایک کریئر ابھی کافی زیادہ ہے ابھی رہتا ہے تو پاکستان ٹیم کے لیے ایک حدف تو وہی ہوتا ہے کم بیک کرنے کا کیا پلانز ہیں کیا پرپریشن ہو رہی ہے فٹنس ان پرفارمنس پلانز یہ ہی ہیں کہ اگر آپ ڈومیسٹک کی پچھلے چار پانچ سالوں کی پرفارمنسز اٹھا کے دیکھ لیں میری تو وہ آپ کے سامنے ہیں تینوں فارمیٹس میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی ٹی اوور کمپٹیشنز میں بھی اور ایون فور ڈکاید آزم ٹروفی میں بھی تو اگر آپ وہ ساری میری پرفارمنسز اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم لوگ تو اسی جذبے سے کھیلتے ہیں اسی ہر سیزن میں اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم نے کم بیک کرنا ہے اور اچھی پرفارمنس کر کے پاکستان ٹیم کو ایک دفعہ پھر ریپریزنٹ کرنا ٹھیک ہے کے پیل کے حوالے سے کیا باکس ٹیلینز کے جو فینز ان کو کیا گئی ہیں باکس ٹیلینز کے فینز کو یہی کہوں گا کہ آئیں گراؤنڈ میں آئیں مزفرہ بات کوشش کریں آنے کی اور ہمیں سپورٹ کریں گراؤنڈ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے